مدوبن جنگل میں ایک چڑیہ اور اس کے دو بچے رہتے تھے چڑیہ اپنے بچوں سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی اور ان کا اچھے سے خیال رکھتی تھی چڑیہ کو افسد دانے دنکے کی تلاش میں باہر جانا پڑتا تھا اور اس کے بچے گھر پہ اکیلے رہ جاتے تھے چڑیہ جانتی تھی کہ جنگل میں بہت سارے بدماش فکشیوی رہتے ہیں جو اس کے بچوں کو بہت زیادہ دنگ کرتے ہیں چڑیہ اسی چنتہ میں لگی رہتی تھی چڑیہ کو پتہ تھا کہ بڑے پنچھیوں کی اس کے بچوں پر نظر ہے اور اس کا گھر سے باہر جانا خطرے سے کھالی نہیں ہوتا گھر کا اناج تو ختم ہو گیا ہے مجھے باہر جا کے کچھ اناج کٹھا کرنا پڑے گا اور بچوں میں باہر جا رہی ہوں تو لوگوں نے گھر کا خیال رکھنا ہے اور کوئی بھی آ جائے اسے اندر نہیں آنے دینا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں چڑیہ یہی بول کر دائیں دنگے کی تلاش میں چلی جاتی ہے اور اسی وقت ادھر کالو کا وہ آ جاتا ہے اور اس کے بچوں کو بہت زیادہ تنگ کرتا ہے اور بچوں تم لوگوں یہاں پہ کیا کر رہے ہو آج تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا آج تو تمہاری ماں بھی گھر پہ نہیں ہے اور کالو تم ادھر سے چلے جاؤ میری ماں آگئی تو ہم اپنی ماں کو تیرے بارے میں شکاید کریں گے یہ بات سنتے ہی کالو کا وہ ادھر سے چلا جاتا ہے اور بچے خوشی خوشی رہنے کیوں کر دیتے ہیں موسیقی